زندگی میں جب پریشانیاں آتی ہیں یا مشکل حالات آتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس کو اچھی طرح سے ہینڈل نہیں کر پا خاص طور پر یہ مشکلات فائننچل سائٹس ہیں کیونکہ جبکہ جیب میں پیسے کم ہونے لگتے ہیں تو ہمیں بہت ساری محرومیوں کا احساس ہونے لگتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہماری لائف میں بہت سارے چیزیں کام ہیں ہم اپنی لائف کو دوسروں کے لائف سے کمپیر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی محرومیوں کو روز ہائلائٹ دیتے ہیں اور صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم اپنی لائف کو دوسروں سے کمپیر کرتے ہیں بلکہ دوسرے بھی ہمیں وقتاً فوقتاً ہماری کمیوں کا احساس دلاتے رہے ہیں لیکن ایسے آلات میں یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کام رکھیں اپنے آپ کو کمپوز رکھیں اور اپنا فوکس اپنے گول سے ہٹنے نہ دیں کیونکہ اس وقت اگر ہم اپنے اوپر بھروسہ نہ کروائے اور ہم نے اپنی صلاحیتوں پر رلائے کر کے ہارڈ ورک کرنے کی وجہائے اپنی کمیوں کے بارے پر سوچنا شروع کر دیا تو ہم ان حالات سے کبھی نکل نہیں بائیں اپنی فائننشل سیچویشن کو بیٹر نہیں کروائیں کہتے ہیں کچھ دو دھائیوں پہلے ایک بزنس مین تھا جس کا بزنس کچھ ٹھیک سے چل نہیں رہا تھا اس کی گاڑی بگ گئی اور وہ ایک بہت معمولی قسم کے گاڑی میں سفر کیا گرتا تھا اس کا کام اس کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے گئے جاتا تھا لیکن وہ اسی کھٹارا گاڑی میں اپنا لمبا سفر بھی تیک کیا گرتا تھا اور وہ اسی گاڑی کو لیے اپنے کاروبار کو بچانے کی محنت میں لگا رہا تھا ایک دفعہ اس کو ایک دوست ملا اور وہ کہنے لگا کہ تم اس کھٹارا سی گاڑی میں کیسے سفر کرتے ہو تم ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہو نجانے کتنے گھنٹے تم نے اس گاڑی میں گزارنے ہوتے تو تم اس کھٹارا سی گاڑی میں جس میں نہ اے سی ہے نہ کوئی میوزک سسٹم ہے تو اس میں تم گزارا کیسے کرتے ہو تو وہ بزنسمن مسکرایا اور کہنے لگا کہ مجھے ریڈیو اور اسٹا ہی کچھ چیزوں کی ضرورت نہیں ہو میں اصلا میں اپنی سوچ میں اور اپنے خیالات میں اپنے خیالات میں اپنا گم رہتا ہوں تو مجھے ان چیزوں کی کمی محسوس نہیں ہوتے پھر یوں ہوا کہ کچھ وقت گزرا اور اس بزنسمن کی انتھک محنت رنگ لائی اس کا کاروات چلنے لگا اس کا سادہ سا لائف سائل اب بہتر ہونے لگا اس کے کرایے کے مکان کی جگہ اس کا ایک بڑا سا گھر بن گیا اس کی وہ کھٹارا سی گاڑی کی جگہ لیٹس موڈل کی لگجری کار آگی پھر یوں ہوا کہ کچھ اٹھ سے بعد اسی طور سے دوبارہ ملنا ہوا پہلے تو جب وہ گاڑی میں بیٹھا تو اس گاڑی کی تعریفوں کے پھل بات دل گا کہ کیا خوبزورت گاڑی ہے وہی انسان کے پاس گاڑی ہو تو ایسی ہو اب وہ بزنسمن یہ سب کو سنتا رہا اور مسکراتا رہا پھر تھوڑے در میں اس دوست کو اس بزنسمن کی کہہ ہوئی بات یاد آئی دوست نے کہا کہ تم تو کہتے تھے کہ میں اپنے خیالات میں اتا گم رہتا ہوں کہ مجھے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتا تو پھر اب تو میں ان سب چیزوں کی ضرورت ہوں اب تم نے اس طرح کی گاڑی کو رکھی ہوئی تو وہ بزنسمن اس کو رایا اور کہنے لگا کہ اب تو میں سمجھ آئی ہے کہ میں کیا سوچتا رہتا ہوں کس چیز کے خیال میں گم رہتا ہوں میں اس کھٹارا گاڑی میں بیٹھ کر بھی سوچتا تھا کہ ایک دن آئے گا جب میرے حالات بد رہ گے میری انتھرک محنت سے میرا کاروبار ایک دن چلنے لگے گا اور میں اپنے لائف سائل کو بہتر سے بہترین بنا باؤں اس وقت اگر فوکس میں اپنے ان خوابوں سے ہٹا کر اپنی کمیوں کو لگا دیتا تو شاید آج بھی میں اسی کھٹارا گاڑی میں ہوتا لیکن اس کھٹارا گاڑی میں سفر کرتے ہوئے میں نے اپنے سوچ اور اپنی منظر کو چھوٹا نہیں دیا شورٹ ٹرم فائدوں کے لیے لانگ ٹرم چیزوں کے قربانی نے دیا اس لیے آج میں اس قابل ہوں کہ میں اس آلی شان گاڑی میں بہترین گھر میں اور لگجری آفس میں اپنا وقت بتا باتا ہوں تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں فوکس ہمیشہ اپنے گولز پر ہونا چاہیے اپنی کمیوں کے بارے میں سوچ کر اپنا وقت زائے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ کمیوں کے بارے میں سوچنے سے کمیاں ہتم نہیں ہو جائتے جس بکرز آج آپ فین ہوئے ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے قابلیت نہیں ہے کہ آپ سکسسفل بن پاؤ جس بکرز آپ سے ایک فیصلہ غلط ہو گیا it doesn't mean کہ آپ کی decision making power better نہیں ہو سکتے آپ بہتر فیصلے لے ہی نہیں سکتے اور اگر آپ اس negative thinking کے پیٹرن پر چل پڑے تو پھر آپ کے نصیب میں وہی کھٹارا گاڑی ہی ہے اور وہ لوگ جو آج آپ کی زندگی پر آپ کے حالات پر یا آپ کے سوچ پر ہستے ہیں اس کا مزاک اڑاتے ہیں وہ ایسے ہی مزاک اڑاتے رہیں گے انلیس آپ اپنے گولز کو اچیو نہیں کرتے آپ اپنا فوکس پوزیٹیو چیزوں پر نہیں رکھتے آپ مسلسل محنت نہیں کرتے اور ایک دفعہ آپ اپنی محنت سے اپنے حالات تبدیل کرنا میں کامیاب ہو گئے تو وہی دوست جو آپ کی کھٹارا گاڑی میں بیٹھ کر آپ کو بادر سنا دے دے وہ ایک دن آپ کی گاڑی میں بیٹھ کر پانچ منٹ سے اس گاڑی کی تعریفیں کرتے رہے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہم نے صرف اس لے کرنا ہے تاکہ لوگوں کی اپینین ملد بائے میں لوگوں کی باتوں کا سکر صرف اس لے کر رہا ہوں کیونکہ وہ چیز ہم میں سے بہت سے لوگوں کو بہت بڑی طرح افیکٹ کرتے ہیں اور یہ سبنجھنا ضروری ہے کہ وقت کے ساتھ اگر وہ اپینین بلکل بدل سکتی ہے تو اس اپینین کی اتنی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ضرورت یہ ہے کہ اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے ہمیشہ محنت کی جائے اپنی محنت اپنی قابلیت اور اپنے خدا پر بھروسہ رکھا جائیں مشکل حالات میں یہ چیز کرنا آسان نہیں ہوتا لیکن یاد رکھیں کہ مشکل حالات میں یہ کرنا بہت ضروری ہوتا کیونکہ اچھے حالات میں ہر انسان کانفیڈنٹ رہتا ہے ضروری یہ ہے کہ ہم برے حالات میں بھی اپنا کانفیڈنس لوز نہ کریں اپنے گول سے نظر نہ ہٹائیں اور اپنے اس یقین میں کم ہی نہ آنے دیں کہ آپ میں وہ قابلیت ہے کہ آپ اپنے حالات بدل سکتے ہو آپ جو چاہتے ہو جو سوچتے ہو وہ اچیف کر سکتے ہو دعا یہی ہے کہ اللہ ہم سب کو مشکل حالات کا سامنا کرنے کی توفیق ادا فرمائے خدا حافظ